امی یہ جی یہ لیں چھوڑیں کتاب اور یہ پیئیں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لئے دودھ پچتی بنا کر لائیں ہوں آپ کی پسندیدہ ہے رہے آج بغیر کہ ہمہ کا خیال آگے ہاں تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے موڈ اچھا آج بہت خوش بھی دکھائی دے رہی ہے تو نہیں تو بس ویسے ہی آج مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سارا گھر میرا ہے مطلب خورم نہیں ہے نا خورم نہیں ہے تو کیا ہوا آنا ہی ہے اس نے خیال سے اس کا بھی تو گھر ہے نہیں اب وہ نہیں آئے گی اب نہیں آئے گی مطلب مطلب یہ کہ ممانی نے قادر سمیت سب کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کیسا فیصلہ یہی کہ خورم اب اس گھر میں نہیں آئے گی میں آپ کو سچ بتا رہے ہوں امی ممانی طلاق کروا دیں گی لیکن خورم کو دوبارہ اس گھر میں نہیں آنے دیں گی امیرہ اتنی لادلی بیٹھی ہے ان کی اور جو کچھ خورم نے امیرہ کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے ممانی اتنی ہسانی سے خورم کو بخشیں گی لیکن صوبیان اس میں تمہاری خوش ہے کی کیا بات ہے سمجھا کریں امی جب تک خورم اس گھر میں تھی میں ان گھر والوں کے لیے جو کچھ پہ کرتی تھی انہیں کبھی نظر ہی نہیں آتی تھی لیکن اب جب خورم اس گھر میں نہیں ہے تو انہیں قدر ہو کی میری اور انہیں سمجھ آئے گا کہ کون اپنا ہے اور کون دشمن لیکن جہاں تک میں جانتے ہیں یہ سب کچھ یہ غلط فہمی کی بنا پر ہو ہے اور مجھے یقین ہے جب یہ معاملات سلجھیں گے پھورم واپس آ جائے گی اپنے گھر نہ تو یہ کوئی غلط فہمی ہے اور نہ ہی اب معاملات سلجھیں گے اب سر طلاق ہوگی قادر ہو رم کو طلاق دے گا اور طلاق دلوانے والی ہوں گی ممانی اور ہو رم دفع کریں ہو رم کو آپ جائے پی مجھے پی مجھے پتہ تھا تم پڑے ہوئے سو رہ ہوگے قادر چلو تھو شابیش آپ نے نہیں جایا میں نے شانوں سے کیا کے تمہارے کپڑے بھی تیار کار کار دیے چلو چلو شابر کہا دیر موکھل آپ نے کہ آپ نے محمود انکل کے گھر جا کے جو سین کریٹ کیا وہ نہیں کرنا چاہیا تھا میں نے سین کریٹ کیا کل جو کیا آپ نے اسے آپ کیا کہیں گے میں نے بات ختم کر دی ہے تم بھی اس کو ختم ہی سمجھو اسی کیسی ختم کرو آپ میری زندگی کے بارے میں بات کر رہی ہیں میں ہم سب کی زندگیوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں تم بھی اس بات کو سمجھو کیا ہو گیا ہے آپ کا اممہ اسی کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑا سوائے میری جو تمہاری بہن کا دل ٹوٹا ہے اس کے بارے میں تم کیا کہو گے کیا ہوا اس کے ساتھ اب ہاں اس کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کو کوئی بھی دوسرا لڑکا مل جائے گا وہ سیٹل ہو جائے گی لیکن میرا کیا میں کیا کروں تمہیں بھی کوئی دوسری لڑکی مل جائے گی سو بیا کیا بات تمہیں ہورم مل گئی تھی نا اب اس سے بھی اچھے لڑکی مل جائے گی تمہیں پھلیز اممہ ایسا سوچے گا بھی نہیں کہ اگر آپ ہورم کو اس گھر سے اور میری زندگی سے نکال دیں گے اور کوئی دوسری لڑکی آکر ٹیک اوگر کر لے گی ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا سو بیا سے صرف میری ہم دردی تھی پھوراں سے میں محبت کرتا ہوں یہ سب تم اپنی ماں سے کہہ رہے ہو تو آپ کیوں نہیں بات کو سمجھ رہی ہیں کیوں آپ بات کو بڑھا رہی ہیں دیکھو کھاتیر میں نے بات ختم کر دی اور اسے اب ختم ہی سمجھو بہتر ہے کہ تم بھی اس بات کو رکنائز کر لو اب اٹھو جلدی سے تیار ہو جو تو آفیس جانا ہے اور بہتر ہے کہ تم یہ جاب چھوڑ دو کوئی اور جاب دیکھ لو ورنہ روز سامنا ہوگا اس سے موسیقی دوڑ دوں خواب میں یا جوڑ لوں موسیقی 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 موسیقی